سلام علیکم دیر سٹوڈنٹس مائی نمیز زافران ساجد اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم سی ایس اس پیور مہرس ٹونٹی سیونٹین کے پیپر میں سیکشن سی کے قویسن نمبر سیون کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے قویسن نمبر سیون کے دو پارٹس ہیں اور دونوں کے ٹین ٹین مارکس ہیں سو قویسن نمبر سیون کے ٹوٹل ٹونٹی مارکس ہیں انتہائی آسان قویسن ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ پورا دیکھنا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آبکمی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بھی آپ کو ایزیلی ملت ہے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی سنمہ کوئی سپسیلی ملت ہے پروف that Arnecessory and Sufficient Condition that W is equal to F of z which is equal to U of xy plus iota V of xy the analytic inner region R is that Dakashi-Riman equations partial u over partial x is equal to partial v over partial y and partial u over partial y is equal to minus partial v over partial x are satisfied in R where it is supposed that these partial derivatives are continuous in R so اتنی لمبی statement ہے student آپ یقیناً اس کو دیکھ کے پریشان ضرور ہوئے ہوں گے لیکن انتہائی آسان ہے یہ ایک تھیورم ہے جو ہمیں کسی بھی complex valued function کے analytic ہونے کے بارے میں پتاتا ہے اس میں کوئی if and only if والی condition نہیں ہے آپ نے اسے one side سے ہی proof کرنا ہے two side سے اس کو proof نہیں کرنا اچھا اس میں ایک term use ہوئی ہے analytic کی اب سب سے پہلے تو ہم analytic کو understand کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس question کو understand کرے گے so let's suppose student ہمارے پاس کوئی ایک function ہے f of z اکھے اور ہم نے یہ check کرنا ہے کہ یہ جو f of z function ہے یہ اس point کے اوپر analytic ہے کے نہیں کیسے check کریں گے یہ صرف understanding کی حد تک ہے otherwise اس کو check کیسے کریں گے وہ ہم اس theorem کو use کر کے ہم check کرتے ہیں person number 7 جو b part ہے وہاں پر میں آپ کو بتا دوں گی اچھا f of z اس point کے اوپر analytic ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا اگر f of z اس point کے اوپر differentiable ہے اور اس point کے ہر ایک neighborhood کے اوپر بھی differentiable ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو f of z ہے وہ اس point کے اوپر analytic ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں اپنے گھر سے سننے دیکھیں ہمارے پاس یہ f of z ہے ہم نے check کرنا ہے کہ f of z اس point کے اوپر analytic ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا f of z اگر اس point کے اوپر differentiable ہو اور اس point کے ہر neighborhood کے اوپر بھی differentiable ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ f of z اس point کے اوپر analytic ہے اچھا اب ذرا question کی statement آپ سنیں ہمارے پاس کوئی f of z ہے u plus iota v کوئی ایک complex valued function ہے اس complex valued function کے analytic ہونے کے لیے جو necessary اور sufficient condition وہ کیا ہے کہ اگر کاشی ریمان equation satisfy ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ function analytic ہے اگر کاشی ریمان equation satisfy نہیں ہوتی تو پھر یہ function analytic نہیں ہوگا اکی یہ ایک rough سا idea ہے میں آپ کو بھی proof کر کے بھی بتاؤں گا student ہمارے پاس یہ ایک one sided proof ہوگا ہم سب سے پہلے let کریں گے کہ یہ جو f of z ہے یہ analytic ہے اکی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ given ہے کہ یہ جو f of z ہے یہ analytic ہوگا اگر کاشی ریمان ایک ویجن satisfy ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھ لیں statement f of z be analytic in a region r is that the کاشی ریمان ایک ویجن are satisfied in the region r اکی یہ basically کسی بھی complex value function کے لیے necessary and sufficient condition ہے اگر وہ analytic ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو ایکسپریشن یا دو ایک ویجن ایکویل ہوں گی جن کو آپ کاشی ریمان ایک ویجن کہتے ہیں اکی دوڑی در پہلے میں نے آپ کو analytic function کی definition بھی بتا دیئے کہ اگر کوئی ایک point ہے جس کی اوپر ہم نے check کرنا ہے کہ function analytic ہے کے نہیں تو کیسے پتا چلے گا اس point کے اوپر اور اس point کے ہر neighbor root کے اوپر اگر function differentiable ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ function analytic ہے تو میں یہاں پہ let کر لیتا ہوں let f of z یہ جو complex value function ہے be differentiable مطلب اس کا derivative exist کرتے ہیں differentiable add point z ok ہم نے let کر لیا یہ جو f of z ہے وہ z point کے اوپر differentiable ہے ok اب تھوڑا سے اس کو میں explain کر دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس z point ہے وہ complex point ہے complex number ہے تو اس کے پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کی form ہوگی x plus iota y ok اچھا اب ہمارے پاس یہ جو f of z ہے اگر اس z point کی اوپر differentiate ہلا ہے تو پھر derivative کی definition کو use کرتے ہوئے کیا میں لکھ سکتا ہوں f prime of z this is equal to limit delta z approaches to zero f of z plus delta z minus f of z divided by delta z کیا میں اسے لکھ سکتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جب کوئی function یہ real value function کے لئے پڑھا ہو ہے جب کوئی function کی point کی اوپر differentiate ہلا ہے تو پھر آپ point کی limit exist کرے گی ٹھیک ہے اس طرح سے لکھیں گے یہ derivative لئے expression use ہوت ہے differentiation کی definition ہے اچھا یہاں پھر میں نے دیلٹا z آپ کو نظر آ رہے تو دیلٹا z کس کی ایکول ہوگا میں چلیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں delta z will be equal to delta x plus iota delta y similarly ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں f z plus delta z ہے پہلے میں z plus delta z find کر لیتا z z ki value put کر دیں delta x plus iota delta y تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں x plus delta x اس کو میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں دوسری اور last filter میں iota کامل لیلیں this will be y plus delta y یہ کس کی value آپ کو مل گی ہے z plus delta z کی value مل گی اگر آپ کے پاس z plus delta z کی میں یہاں پہ فائنڈ کر رہا ہوں زرہ دیکھئے گا سو ہمارے پاس as we know that کہ f z جو وہ کس کے equal ہے u of x y plus iota v x y now let me write f z plus delta z دیکھیں z plus delta z کی value تو میں یہاں فائنڈ کر لیے میں یہاں پہ put کر رہا ہوں f of x plus delta x plus iota y plus delta y ok this is equal to دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جب f z تھا تو simple u x y آیا تھا چھیک تو یہاں پہ f z plus delta z ہے تو مطلب کیا ہو جائے گا پھر u of x plus delta x ہو جائے گا اور y plus delta y ہو جائے گا plus iota we have x plus delta x and y plus delta y ok جب z میں delta z add کیا ہے تو x میں delta x add کر na پڑے گا اور y میں delta y add کر na پڑے گا ok تو اس طرح سے میں f z اور f z plus delta z دونوں کی value یہاں پہ لکھ دی ہے student اب یہ ساری values میں یہاں پہ put کر رہا ok ذرا دیکھئے گا this is very important step student so this is equal to f prime of z which is equal to limit delta z approaches to zero پہلے میں f z plus delta z کی value put کر رہا ہوں یہ یہاں پہ سامنے لکھی ہوئی آپ کے so that is u x plus delta x y plus delta y plus iota v of x plus delta x y plus delta y minus f z اب f z کی value کیا ہے دیکھیں یہ f z کی value یہ ہے اب اس کو بائر minus سے multiply کریں گے تو یہ change ہو جائے گا پھر so this will be u of x y minus iota v x y اور denominator میں delta z تھا تو delta z کی value میں delta x plus iota delta y بے شک یہاں بھی put کر دیں delta z کو delta x plus iota delta y لکھ لیں آپ کی مرضی ہے اچھا اب student ہم نے یہ suppose کیا تھا کہ جو آپ کے پاس f z ہے وہ z point کی اوپر differentiable ہے اگر differentiable ہے تو یہ limit exist کرتی ہے اب complex function کی جب آپ limit کی بات کرتے ہیں تو اب ہم نے کہا تا z جو point ہے اس کی اوپر function کا derivative exist کرتا ہے تو مطلب آپ z کو left right سے بھی approach کر رہے ہیں میں رفعی سمجھا رہا ہوں یہ z point ہے اس کی اوپر limit کی بات ہو رہی ہے تو left side سے right side تو limit تو exist کرتی ہے یہ تو ہمیں بتا دیا کی ہے کی یہ function differentiable z point کے اوپر تو میں یہاں پہ دو cases لیتا ہوں case 1 کیا ہے case 1 یہ ہے کہ آپ x axis پر اس limit کو چیک کرنے میں let کر لیتا ہوں کہ ہمارے پاس x axis کے اوپر delta y تو 0 ہوتا ہے اور delta x کو ہمیں approach کرا دیتے ہیں equal to 0 ٹھیک ہے x axis کے اوپر ہم delta y کو تو ویسے 0 ہوتا ہے x axis کے اوپر y 0 ہوتا ہے نا تو delta x کو ہم 0 کو approach کرا دیا مطلب positive x axis سے بھی negative x axis سے بھی یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا کیسے دیکھئے f prime of z تو ویسے رہے گا this is equal to limit دیکھیں یہاں پہ delta z ہے delta x plus iota delta y آپ delta y کو 0 put دیں سمپل یہاں delta x آ جائے گا delta x approaches to 0 اس پورے expression میں جہاں بھی delta y آپ کو 0 آ رہا ہے اس کو 0 put دیں so u of x plus delta x y plus 0 کریں گے سمپل y آ جائے گا plus iota v of x plus delta x اور y minus u of x y minus iota v of x y اور student denominator میں delta y کو 0 put دیں سمپل delta x آ جائے گی اوکی اب میں یہاں پہ limit کو بھی separate کر رہا ہوں اور کچھ terms کی میں پیرنگ کروں دیکھئے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ جو term student اور یہ جو term اس کو میں اگٹھا کر رہا ہوں اور اسی طرح سے دوسری term اور last term میں iota کامل لینے کے بعد میں اس کو اگٹھا کر رہا ہوں اور limit کو بھی میں اس طرح separate apply کر رہا ہوں limit delta x approaches to 0 u of x plus delta x 7y آ جائے گا اور یہ third term minus u of x y divided by delta x ok f delta x plus یہ جو term ہے second term اور یہ جو last term اس میں iota کو کامل لے لیں اور باقی جو دو terms بچتی ہیں اس کو آپ delta x سے divide کریں کیونکہ delta x ساروں سے divide ہو رہا تھا اور یہاں پہ limit بھی میں separate کر رہا ہوں this is very important ok x plus delta x y minus v and in the denominator we have delta x simple here we have delta x اچھا اب ذرا پہلے والے expression کو ہم تراثنہ understand کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ y تو fix ہے صرف x change ہو رہے نا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو partial derivative ہے u کا with respect to x ہے تو student اسے میں لکھ سکتا ہوں بھئی partial u over partial x کیونکہ y تو fix ہے x change ہو رہے نا تو میں u کا derivative accept ھوں plus iota اور یہاں پر بھی دیکھ لیں یہ v آپ کے پاس ایک function ہے اس کا with respect to x derivative بات ہو رہی ہے y fix ہے partial x so this is equal to f prime of z this is very important expression اس کو میں number one کہہ رہا ہوں اس کو میں highlight بھی کر دیتا ہوں and this is our number one expression now اب یہ تو case 1 تھا اب میں case 2 کی بات کرتا ہوں case 2 میں اب میں جو limit ہماری exist کرتی ہے z point کے اوپر میں یہ let کرتا ہوں کہ ہم نے y axis اس کو check کرنا case 2 so ہمارے پاس میں let کر لیتا ہوں student let y axis کے اوپر x 0 ہوتا ہے delta x بھی 0 ہوگا delta y کو approach 0 equal to 0 کیونکہ z points میں اوپر والی side سے بھی approach کرنا ہے نیچے پھر آپ کے پاس delta y equal to 0 ہو جائے گا اب جو ہمارے پاس expression تھا جس میں f z plus delta z value put کی تھی yes this expression میں delta x کو 0 put کر رہا ہوں تو ہمارے پاس f prime of z this will be equal to limit دیکھیں ہمارے پاس delta z kis equal ہوتا delta z equal ہوتا delta x plus iota delta y x کو 0 put کر رہے ہیں تو باقی کیا بچے گا iota into delta y بچے گا نا اب اس کو delta y equal to 0 کر دیں اوکی اور یہاں پہ اس کو میں raise کر رہا ہوں ہمارے پاس یہ expression تھا اس میں delta x کو 0 کر رہا ہوں so x plus 0 x ہی آئے گا y plus delta y plus iota v of x y plus delta y minus u of x y minus iota v of x y اور denominator میں ہمارے پاس delta z تھا مطلب delta x plus iota delta y تھا تو student ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا iota delta y کیونکہ delta x تو میں denominator میں iota آگیا تو student یہاں پہ میں iota سے multiply کر لیتا ہوں اور iota سے divide بھی کر لیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہ وَلہا جو iota ہے اور یہ multiply ہو کے iota square بن جائیں جو کہ minus 1 keek بلوت ہے اور یہ iota ہے تو جو minus iota آئے گا اس کو ایکسپریشن کی start میں لکھ رہا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا minus iota اور similarly ہمارے پاس جو باقی ایکسپریشن بچتا ہے اس میں limit کو بھی separate کر رہا ہوں اور یہاں پہ جس طرح سے میں نے case 1 میں کیا تھا پہلی اور تیسری ٹرم کو کٹھا کر کرو تو ہمارے پاس یہ کیا جائے گا u x y plus delta y minus v x y اور denominator میں ہمارے پاس کیا ہے بھئی اب iota تو ختم ہو گیا نا simple delta y آ گیا کیونکہ iota کو میں نے یہاں پہ اسے multiply divide کرنے کے بعد ختم کر رہی تھا plus آپ کے پاس یہ دو times ہیں دیکھیں یہاں پر بھی iota ہے اور یہاں پر بھی iota ہے انہوں آپ iota کامل لے لیں plus iota میں کامل لے لیا باقی limit بھی میں separate کر دی delta y approaches to 0 here we have v x y plus delta y minus v x y and in the denominator we have delta y ok i hope so کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگئے اور اس طرح سے میں bracket کو یہاں پہ close کر rوں ok اب student ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں اگر آپ اس expression کو understand کریں تو یہ minus iota ہے ویسے ہی رہے گا یہ جو آپ کے پہلے expression ہے اس میں x fix ہے y change ہو رہے تو مطلب یہ آپ کے پاس u کا derivative ہے وی respect to y ہے partial derivative of u with respect to y کیونکہ y change ہو رہے x fix ہے plus iota اور یہاں پر بھی x fix ہے تو y کے respect سے y over partial y آ رہے گا اب کیونکہ ہمارے پاس گا minus iota partial u over partial y اور یہ minus iota سے multiply ہوگا تو یہ plus بن جائے گا partial v over partial y کیسے plus بنائے دیکھ لیں minus iota multiply iota تو یہ minus iota کا square which is equal to plus 1 اوکی اوپ سو آپ کو یہ understand ہوں گیا میں نے کیسے لکھے دو now اب student ہمارے پاس جو final expression ہے وہ کیا ہوگا بھئی f prime of z this is equal to یہاں پہ real part کو میں پہلے لکھ رہا ہوں partial v over partial y اور imaginary part کو میں بعد میں لکھ رہا ہوں پارشل v over partial sorry یہ u تھا ہمارے پاس this is u partial u over partial y this is second expression اس کو میں یہاں بھی highlight کر رہا ہوں اب ہمارے پاس یہ first expression آیا ہے اور second expression آیا ہے ان دونوں کو compare کر لیتا جب ان دونوں کو compare کروں گا دیکھیں ہمارے پاس یہ first expression تھا اس کا real part کیا ہے partial u اور partial x دو complex number کب equal ہوں گے left side to complex number کب equal ہوں گے جب real part real کے equal ہوگا تو مطلب یہاں سے student میں لکھ سکتا ہوں partial u over partial x this is equal to partial v over partial y this is our first part of remonic vision اور جو second part ہے وہ کیا ہے اب imaginary part کو compare کریں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر imaginary part کیا ہے partial v over partial x اور یہاں پہ کیا ہے minus partial u over partial y so partial v over partial x this is equal to minus partial u over partial y تو اس طرح سے student ہم نے proof کر دیا کہ جو function f of z کو یہ real sorry complex valued function ہے وہ اگر analytic ہے تو پھر کاشی ریمان equations کو satisfy کرے گا تو اس طرح سے ہم نے proof کر دی ہے تو یہ basically ان دونوں کو کیا کہتے ہیں ان کو آپ کاشی ریمان equation کہتے ہیں CR equation بھی کہتے ہیں ہم 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 پروف کر دی ہے اچھا اب ہم ب پارٹ کی بات کر لیتے ہیں بہت آسان سے کوشتر نے پارٹ میں ہم نے کاشی ریمان equations develop کی ہیں انہیں کو ہم یہاں پہ use کریں گے f z ہمارے پاس given ہے z bar اور ہم نے proof کرنا ہے کہ complex value function z کی اندر کہیں پر بھی analytic نہیں ہے let's z is equal to x plus iota y so z bar کس equal جائے x minus iota y کی equal ہو جائے گا تو ہمارے پاس given function وہ کیا بن جائے گا f z will be equal to x minus iota y یہ ہمارے پاس f z آ گیا اب ہمارے پاس f z ہم نے اوپر theorem میں پڑھا وہ کیا تھا f z equal to u plus iota v تھا تو اب میں دونوں کو compare کرتا ہو تب بھی x اور y دونوں کا function بن جائے گا so ان دونوں کا highlight کر رہا ہوں اب student kashi reman equation کیا کہتی ہے so ہم نے کیا کرنے student u function ہے اس پر kashi reman equation کو check کرنے partial u or partial x must be equal to partial v over partial y یہ پہلا آپ کے پاس reman کا expression ہم پہلے اس کو verify کر لیتے سب سے پہلے تو student مجھے partial u over partial x چاہیے اس u کا with respect to x derivative لیں تو 1 آجائے گا اب v کا with respect to y derivative لیں تو یہ minus 1 آجائے گا اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 does not equal to minus 1 تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس جو u اور v ہے اس سے بننے والا function f of z یہ analytic نہیں ہے کیونکہ یہ کاشی ریمان equation کو satisfy نہیں کر رہی ہے اگر آپ دوسرے والے کو دیکھنا چاہ رہے تو بے شک دیکھتے رہیں لیکن دونوں کو satisfy x must be equal to minus partial u over partial y اب بے شک یہ بھی چیک کر لیں اب v کا with respect to x derivative لیتا ہوں تو 0 آ جائے گا آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس v ہے nga with respect to x derivative لیں minus y constant ہے تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا اور اسی طرح سے اگر u کا with respect to y لیتے ہیں derivative تو وہ 0 آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس u function x equal ہے اس کا with respect to y لیں گے تو as a constant treat ہوگا تو ہمارے پاس یہ 0 آ گئی اوکی اب یہاں پہ یہ 2 equal ہیں بے شک یہ 2 equal 0 is equal to 0 لیکن ہمارے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو given function f that is equal to z bar hence f of z which is equal to z bar is not analytic in complex plane z i hope so آپ کو understanding ہو گی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی complex value function given ہوگا تو آپ نے کاشی ریمان equation کو use کر کے کیسے چیک کرنا ہے کہ وہ analytic اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھ لگ ہے تو پلیز اس کو like کریں اپنے friends کے ساتھ بھی share کریں اور اپنا feedback بھی لازمی دیں thank you so much for watching my video